بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ والدین کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں اور آپ کے ہمسائیوں کے کیا حقوق ہیں اور ایک عام شخص جو آپ کو روز کہیں روڈ پر مل رہا ہے اس کے کیا حقوق ہیں آپ جوب پر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے کلیگز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے معاملات کرنے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے آج بقاعدہ پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اور کاشب بھائی سے اس پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم کاشب بھائی کیسے ہیں خیریہ سے کاشب بھائی حقوق العباد ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کی طرف تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں کہیں نہ کہیں آج بھی ہم اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہم روڈ پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور کہیں پہ جا رہے ہیں روزہ رکھا رہے ہیں کسی کو کونی لگی تو وہ برداشت نہیں ہے تو حقوق العباد کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا اس میں آپ کے ہمسائیوں کے حقوق اس میں آپ کے ملنے والوں کے حقوق آپ کے والدین کے حقوق اس سارے حقوق بیچ میں شامل ہیں اکیلے والدین کے حقوق پہ اگر نکالنا شروع کریں تو شاید چھ ہزار کے قریب والدین کے حقوق بنتے ہیں آپ اتنے حقوق پورے نہیں کر سکتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو حقوق دینے والے لوگ اکثر اپنے حقوق کا مطالبہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں میرے حق تے پہلے پورے کرو سب سے پہلے تو پھر میں کسی اور کے پورے کروں گا تو یہ حق مانگنے والے اور لوگ ہیں اور حق ادا کرنے والے اور لوگ ہیں تو جنہوں نے سفر کرنا ہے نا اللہ سکر ویسی صاحب کا حکیمتی جملہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر الاللہ جس سفر میں آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے اس سفر میں اللہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ بڑی نظرخیز مٹی کے لوگ ہوتے ہیں نرم مٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں نہ سخت ہی نہیں ہوتی جو لوگوں کے حقوق کو سمجھتے ہیں تو سخت دل جو لوگ ہیں نا جی وہ سیلفش ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق کی بات پہلے کریں گے مجھے کیا دیا معاشرے نے مجھے کیا دیا کمپلیننٹ بنیں گے وہ معاشرے سے شکایت کریں گے کہ جاب پہ جائیں گے تو جاب کی شکایت کریں گے کہ باس ایسا ہے ماحول ایسا ہے یہ ویسا ہے بس میں چلے گئے بس کے حالات ایسے ہیں ہر جگہ پہ ان کی کوئی کمپلینٹ ہر ایک سے کمپلینٹ ہی نظر آ دی ہوگی اور ان سارے ہی کمپلینٹ زدہ ماحول کے اندر وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو بہت اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے لوگوں گے اللہ تعالیٰ میں نوکری دیئے ہمیں عزیز و قارب دیئے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر اللہ کے جو بندے ہیں وہ شکر اضاء کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ حقوق اللہ کے علاوہ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ نرم دل لوگ ہیں نرم دل لوگوں کے سامنے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے لئے ضرور دعا کریں گے یا ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے وہ سکار وائد صاحب کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ فقیری بے ضرر ہونے پر شروع ہوتی ہے اور منفیت بخش ہونے پر مکمل ہو جاتی ہے تو جب آپ لوگوں کے لئے بے ضرر ہوں گے اور آپ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو تب ایسے محسوس ہوگا کہ آپ واقعی لوگوں کے حقوق دینا جانتے ہیں ہم یہاں پر سڑک پر لوگوں کو رستہ دینے تک جو ہے نا وہ روادار نہیں ہے تو ہم باقی جگہ پر کہاں پر کسی کو رستہ دے سکتے ہیں ایک مقابلے کی دور لگی ہوئے ہیں وہ ایک ازرہ مزا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں کونے بنے ہوئے تھے تو ہر کونے کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا تو کونے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو چھانٹا مارتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو بھی کماؤ تھا وہاں پر اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہو جا وہ کہاں وہ کیوں وہ نے کہا جب کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نیچے والا ٹانک ہے ایک دوسرے کوئی نیچے کھانٹا ہے بہت سے کہ قوم یہ افسوسناک بات ہے ہمارے لئے ہم ایک دوسرے کو واقعہ تن واقعہ تن ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھنے سکتے ہیں منپلیشن کرتے ہیں ٹاگٹ کرتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں اور ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ حقوق کیسے پورے کر سکتے ہیں حقوق پورے کرنے کے لئے سوفٹ مزاج سوفٹ دل ہونا آپ کا بہت ضروری ہے میں دیکھا اکثر کہ باس بڑا ایسا ہے کام نہیں کرنے دیتا ہے یہ نہیں کرنے دیتا ہے لیکن اسی جگہ پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس باس کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کمپلینٹ نہیں ہیں آپ ہی کمپلینٹ کریں یہ میری ڈوٹی تھوڑی تھی یہ میرا ایسا تھوڑی تھا یہ مجھ سے زیادہ کیوں کام کروائے تو آپ اس ریلیشن میں آپ خراب ہونے شروع گئے رشتہ داروں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات خونی رشتے بن جاتے ہیں ہے کہنے کو خونی بلڈ ریلیشن جس کو کہتے ہیں لیکن یہ خونی رشتے بن جاتے ہیں تو یہ بھی گنجائش نہیں دیتے ایک دوسرے کو لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبیلوں میں اور شعبوں میں پیدا فرمایا آیت پوری قرآن کی کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں اور شعبوں میں پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے اس کے علاوہ قبیلے اور شعبے کو مانے نہیں رکھتے اس کے علاوہ سب کچھ آپ کا اخلاق یا جو کچھ آپ معاشرے کو دے رہے ہیں وہ ہے سرکارو ایسا ہم نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ گمت کی طرح ہے جیسی آواز دوگے ویسی آواز ملے گی چا آواز نیکی کی آواز دوگے نیکی کی آواز ملے گی وہ اشفاق صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے آپ کہتے ہیں یہ جو دھوکہ ہے نا یہ بڑا چلاک ہے جس کو بھی دو گم گھام کے واپس آپ تک آ جاتا ہے وہیں سے واپس آ جائے تو یہ اب غور کرنے والی بات ہے کہ آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کس طرح کی آواز دے رہے ہیں معاشرے کے اندر نیکی کی آواز دے رہے ہیں تو نیکی کی آواز گھوم کے آئے گی آپ تک بدی کی آواز دے رہے ہیں تو بدی کی آواز بھی آپ تک ہی آئے گی تو سوفٹ ہارٹڈ لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے والدین کی یہ یہ حقوق بنتے ہیں سرکارت اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک والد آئے ہیں انہیں کہا جی میرا بیٹا جب ہو میرا دوی وہ مجھے پیسے نہیں دیتا تو میری زندگی مفلسی میں گزر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے یعنی کہ مکمل حق باپ کو دیا ہے اس حد تک کہ تم اور تمہارا مال تو یہ ایک دیکھ لیں کہ آپ اور آپ کا مال اور آپ کا سارے کچھ آپ کے والدین کا ہے سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا وہ اس کی جان ہی نکل رہی تھی اتنا تنگ تھا تو سرکارت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاو ماں کو بلایا تو کہا کہ اس کو ماف کر دو وہ نے کہا کہا میں اسے ماف نہیں کرو وہ نے کہا غور کرو یہ اگر تم ماف نہیں کرو گی تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور وہاں پہ چلتا رہ گئی ہے ماں کے دل میں پھر ترس آ گیا اس نے کہا اچھا میں اسے ماف کر دی یعنی کہ آخری وقت تھا اس کا نزاگہ اور ماں نے اسے ماف کر دیا تو ماں کی دعا بھی بنا آپ کا مقدر ساز ہے اور اگر ماں کے دل سے کوئی تکلیف والی آہ نکل لے تو وہ بھی آپ کا مقدر تباہ کرنے والی ہے والدین کے تو اتنے حقوق ہیں کہ آپ بہت ہی سیریس نوٹ کے اوپر برداشت کریں خبردار ماں باپ کے سامنے افتک نہ کرنا اچھا کاشے بھئی والدین اور بی بی کے حقوق تو چلیں پھر بھی ہمارے ہاں کئی نہ کئی اس پہ کچھ نہ کچھ لوگ لگے رہتے ہیں لیکن جو معاشرے کے حقوق ہیں جو ایک عام شہری کے حقوق ہیں یا جو آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں ہم اس پہ بہت مچھے ہیں ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی یہ ویسٹرن ورلڈ ہیں وہ اس پہ ہم سے بہت آگئے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ کوئی روڈ پہ شخص جا رہا تو اس سے بولنا کس طرح ہے ظالم تصور کرتے ہیں جو کسی جانور پہ کوئی ظلم کر رہا ہوں وہ انسانیت سے زیادہ ظلم کرنے والے برا سمجھتے ہیں جو جانور کے ایک بے زبان جانور کے اوپر تم ظلم کرنے والے ہیں کیا بچہ ہے کہ ہم جو ہمیں ہمارے دین نے تلقین کی کہ آپ نے حقوق العباد ادا کرنے ہر شخص کے آپ پہ کچھ حقوق ہے کچھ فرائز ہیں ہم کیوں پھر بھی اتنی اخلاقی گراؤڑ کا شکار ہو گئے دیکھ لیں اس کی دو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا دین ہمارے دین کا سٹڈی کتنا ضروری اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین چاہتا کیا ہے جو پورا قرآن پاک اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت کیلئے دیا ہے یہ پورا قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے یہ آپ کو ایک اچھا مخلص انسان بنانا چاہتا ہے سچا سا دیندار سا سادہ سا آدمی بنانا چاہتا ہے اللہ کے حکام پورے کرنے والا لوگوں کی خدمت کرنے والا لوگوں کو ماف کرنے والا غلطیوں پر چھوڑنے والا لوگوں کے لئے دعا کرنے والا اس طرح کا انسان چاہ رہا ہے اللہ ہم یہاں آپ سے بننا قرآن کی تمام آیتیں نکال لیں تمام احادیث نکال لیں تو بیچ میں سے نکلتا ہے ایک خالص مومن اب خالص مومن جو ہے نا جی وہ کسی کی اس طرح سے دل اذاری نہیں کرے گا مومن مومن کا آئینہ دار ہوتا ہے جی تو وہ کیسے آئینہ دار ہوتے کہ آج کل نظری کوئی نہیں آرہا آپ کو دوسرا آئینہ اس لیے کہ ہم سارے اس سٹیج کے اوپر یقصہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو تو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں باہر کے ممالک میں لیکن یہاں پر ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی ماف کرنا نہیں سیکھا با جی ہم نے تو ہم لوگ حقوق تو بڑی دور کی بات ہے ہم لوگ گنجائش نہیں دیتے ایک تو ہوتا ہے نا حق کہ یہ حق ہے کہ آپ غریبوں کی حدمت کریں یہ حق ہے تو آپ غریبوں کو حق تو دور کی بات ہے اگر ٹائم پر تنخاہ نہیں دے رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ کہا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی اجرن مل جانی چاہیے وہ چار مینے کی تنخاہ نہیں دے رہے جی آپ کمال کر رہے ہیں دیکھا ہم نے یہاں پر کئی ادارے ہیں ایک دو مہینے تو نارمل سی بات ہے تنخاہیں ڈلے ہو جاتی ہیں تو ظلم کی بات نہیں ہے کہ وہ چار مہینے اگر وہ بغیر تنخاہ کے کام کر رہے ہیں کدھر سے پیسے لے رہے ہیں کہاں سے ادھار پکڑ رہے ہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے پاس نوکری کر کیوں رہے ہیں تنخاہ کے لیے زندگی اچھی گزر بسر کرنے کے لیے اور اگر وہی اس کو آپ ٹائم پہ نہیں دے رہے تو آپ کون سے حقوق پورے کر رہے ہیں ملازمین کے حقوق ملازمین کے حقوق آگئے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر چیز نا ایک سمجھے بیج کی طرح سے ہے کہ جو آپ کے دل میں نا اگر دل میں آپ کی وہ مٹی زرخیز ہے نا تو وہ بیج اس میں ڈل جائے گا اس میں سے پودے نکلیں گے پھول لگیں گے خوشفو نکلیں گے لیکن اگر آپ کا دل بنجر ہے نا تو سمجھیں کسی کی بدعا لگی ہوئی آپ کو جو آپ اتنے سخت دل ہیں جو آپ کے اوپر رکت نہیں تاری ہوتی لوگوں کی آنکھ میں آنسو خوشک ہو چکے ہیں میں یقین کریں ایک دبائی ملتی ہے اس کو آرٹیفیشل ٹیئرز کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں تم بڑے عرصے سے روئے نہیں ہو یہ آنکھوں میں ڈالو تمہاری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں یعنی کہ رونائے والے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ہیں لوگ وہ ہستے کم ہیں روتے زیادہ ہیں تو اپنے مالک کے حضور رونے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں کاشا بھئی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو سیرت نبی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس شخص سے آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اس کے حقوق کیا ہیں فرائز کیا ہیں اور اگر ہم یہ تمام حقوق جو ہے ادا کرنے لگ جائیں تمام لوگ تو کتنا خوبصورت جو ہے معاشرہ وہ تشکیل پائے گا کہ ملازمین کے الگ حقوق ہیں بیوی کے الگ حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں ہمسائیوں کے الگ حقوق ہیں ایمینکہ یہ بتایا گیا کہ اگر آپ راہ چل رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کو مسافر مل گیا اس کے کیا حقوق ہیں تو کتنا ایک خوبصورت معاشرہ جب وہ تشکیل آپ کو یہی پہ جنت بنیوی نظر نہیں آتی کیا بات ہے کہ ہر شخص اگر دوسرے کے حقوق کی فکر کرنے لگا دوسرے کے حقوق کی فکر یہاں تو بنا ہوئے نفسہ نفسی کا عالم کہ میرا کدھر ہے یہ جو دماغ ہے نا بیسیکلی یہ لینا چاہتا ہے اور یہ دل جو ہے نا یہ دینا چاہتا ہے یہ دل و دماغ کے لڑائی میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے زیادہ ماننے والے ہیں بلکل میں یہ نہیں کہہ تھا کہ دماغ بند ہو جاتا ہے لیکن یہ دل کا غلبہ آ جاتا ہے دماغ کے اوپر کہ وہ عصار کرنے والا بن جاتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے شفقت سے پیش آتا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جتنی بھی اٹھا کے دیکھیں تو ان کے دور میں تو سارے مسلمان بھی نہیں تھے کون تھے ادھر ادھر کے لوگ کفار یہود و نصارہ یہود و نصارہ تھے سارے کے ذریعے تو آپ کا اخلاق ان کے ساتھ کتنا اچھا تھا وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ والے کہ ہم ان سے جا کے سخت بات کیسے کریں یہ ہمیں مسکر آ کے ملتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ آپ مسکر آ چھوڑے صحیح طریقے سے موہ سے بات نہیں کرتے وہ افسر کہتا ہے کہ میں اگر ان سے نا ہس کے بات کروں گا کمپنی کا ڈیکورم خراب ہو جائے گی میں اپنے کانوں سے سن چکھوں یہ بات یہ میرے سے فرینک ہو جائیں گے آپ سمجھیں میری بات تو وہ اس کی بڑی مجبوری ہے کہ فراؤن بن کے بیٹھے وہاں پہ ایسے ظالم جابر قسم کا انسان ہوئے تو یار یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے ہمارے روئیوں میں سے ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ مسکراہت ختم ہوتی جا رہی ہے اب تو میں نے دیکھا کہ اولاد والدین سے بڑا ایک عجیب سے اٹیجن بات کر رہی ہے کمپلیننٹ بن گئی ہے کل پرچوں کی بات ہے ایک بچے سے ایسے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں میرے حقوق میں ہے یہ اتنا سا تو تھا جب تیرے والدین نے تجھے پالا ہے بڑا کی ہے آج تو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے اور میں کہا جا جا کے ان سے معافی مانگ لیں وہ غلطی بڑا ہے تب بھی جا کے معافی مانگ لیں اپنے والدین سے زیادہ اونچی آواز بھی نہیں بات کرنی ان کی دل ازاری نہیں کرنی تو حقوق حقوق لے کے بیٹھا ہوئے اس کے سامنے تو والدین کے حقوق پورے کر دی ہیں تم نے جو اپنے حقوق مانگ رہے وہ کہتے ہیں ماں کی تو پرورش کا تم ایک بال برابر بھی احسان نہیں اتار سکتے جو تمہارے لیے جو تمہیں اپنے پیٹ میں نو ماں رکھتی ہے اس تکلیف کا ازالہ تم نہیں دے سکتے تو یہ صرف نہ حساس دل کے اوپر یہ باتیں گزرتی ہیں باقی سمجھتے ہیں یہ سب کتابی باتیں ہیں کیا ہمارے ہاں کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بھی کئی نہ کئی کوئی شکم ہے کہ ہماری اس طرح سے جو اخلاقی ٹریننگ ہے وہ نہیں ہو پا ہم لوگ نہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں انسان نہیں بنا رہے سی پیان آپ ان کو سائنس پڑھا رہے ہیں الگبرہ پڑھا رہے ہیں میتیمیٹکس پڑھا رہے ہیں مارکٹنگ پڑھا رہے ہیں ایڈورٹائزنگ پڑھا رہے ہیں انسان بننا نہیں سکھا رہے ہیں وہ جو ایک پورا شعبہ ہوتا ہے نا کہ آپ مکمل ایک جامعہ انسان ایک اچھا انسان بننے کی ٹریننگ بھی دیں ساتھ میں ہر چیز کے ایتکس ہوتے ہیں کوڈز ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر انکلیمنٹ کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں آپ لوگ پروڈکٹس بنا بنا کے مارکٹ میں بیچی جا رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے ہماری جی یہ لمس کے سٹوڈنٹ ہے یہ فلانے سٹوڈنٹ ہے ان کی تنخواہ لگے گی اس کی اتنی تنخواہ لگے گی وہ اگر اچھے انسان نہیں بنیں گے تو کس کام کے ہیں وہ انسان کیا پیسہ کمال ہے نہیں ساری چیز کے اندر بات آپ کی مکمل ہو جاتی ہے نہیں ہو سکتی مکمل آپ نے کسی جگہ پہ پہ پہنچنا ہے ایک آپ کا آخری دن آنا ہے اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کا احساس کریں کہ اچھا انسان ہر سٹیج پہ ہر معاشرے میں ہر پلیس کے اوپر وہ اچھا انسان ہی کہلائے گا پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے لوگ کہتے نہیں ہیں یہ اس کی تربیت سے اندازہ ہوتا ہے تو جو نہیں کر رہے تو الزام کس پہ جاتا ہے والدین یہ تربیت نہیں اس کی ٹھیک کیا تو تربیت صرف والدین نہیں کر رہے ہیں تربیت آپ کے سکول یونیورسٹییں بھی کر رہیں گے اور تربیت آپ کی معاشرہ بھی کر رہے ہیں ہم جو بحثیت معاشرہ جو ہمارے کام چل رہے ہیں وہ بہت ہی پتہٹک چل رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک اور طرح کے امپریشن نئے بچوں کے سامنے پیدا کر رہے ہیں تو وہ جب یہ کچھ دیکھیں گے کہ والدین جو ہیں جی وہ باہر کوئی آئے نا تو بچے سے کہہ دیں گے وہ کہہ دو پاپا نہیں ہے پاپا نہیں ہے وہ اتنا مسلم ہوتا ہے وہ جاہے کہہ دیں گے پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا نہیں ہے بس ہی ایسے بھی ہو رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ جھوٹ نکلتا جائے نا جی زندگی کے اندر سے تو ویسے ہی کئی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے دلوں کے اندر سے سختیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالی ہمیں حقوق دینے والا بنا دے مانگنے والا نہ بنا دینے والا بنا ہمارے دل کے اندر وہ زرخیصی پیدا فرما کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی تھوڑا سا باعث تقویت بن سکے بہت شکریہ کاشب بھائی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہم حقوق العباد پہ بات کر رہے تھے اور حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں بطور قوم بہت سی محنت کرنے کی ضرورت ہے پتہ نہیں ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں کیا ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں لوگ کے حقوق وہ اس طرح سے نہیں سمجھا پا رہے یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بیٹا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ آپ کا کمپیٹر نہیں ہے یہ آپ کا کلاس میٹ ہے آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ مل کے بھی ترقی آپ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ہمارا ایک معاشرہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے آپ نے فرس پوزیشن حاصل کرنی ہے باقی جو بھی ہے وہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے تعلیمی محول میں اس طرح کے ایک معاشرے میں جب ایک شخص یہاں سے تیار ہو کے کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے لوگ کے کیا حقوق ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں یہ لوگ وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے بہرحال حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ